نبی کے دشک میں راجپال نے پہلے چھوٹے پردے پر ایکٹنگ کر کے لوگوں کا منورجن کیا فلموں میں تو یہ کافی باد میں آئے حالانکہ بطور قومی جن یہ لوگوں کے بیچ کافی اچھے سے پہچانے گئے آج ہم ان کی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں ادھر پردیش میں ایک جلہ ہے شاہ جہاں پر اس سے پچاس کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کل را سولہ مارچ انسٹر خطر کو راجپال کا جنم اسی گاؤں میں ہوا پڑھائی میں ان کا من نہیں لگتا تھا زیادہ تر سمیں ان کا گاؤں کے آس پاس ہو رہی نوٹنگ کی دیکھنے میں نکل جاتا تھا راجپال پورے موج مستی کرنے والے ویکتی تھے اور اس کے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں ہی زیادہ تر سمیں نکال دیتے تھے راجپال گھر کے آرتھے کھالاتوں کو بھی اچھے سے جانتے تھے پانچویں تک کی پڑھائی انہوں نے گاؤں کے پرائمری سکول سے کی دس وی تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے کل تین سکول بدل ڈالے راجپال نے گیار ہوئی اور بار ہوئی کی پڑھائی شاہ جھاپور کی آرڈننس کلوڈنگ فیکٹری کے سکول سے کی یہاں یہ ایک اصل میں سہرکاری سنستان ہے جہاں آمی ائرپوس اور نیوی کے لیے کپڑے اور ضرورت کی انہیں چیزیں بنائی جاتی ہیں راجپال اس سکول کا کافی لمبے سمیں تک حصہ رہے اور انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر ایکٹر نہیں ہوتے تو اسی آرڈننس فیکٹری میں جاپ کر رہے ہوتے راجپال کے مادہ پتہ انہیں ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے ڈاکٹری کی پڑھائی راجپال نے شروع تو کی لیکن بہت جلد انہیں سمجھ میں آ گیا کہ سائنس اور ایکسپیرمنٹ ان کے بس کی بات نہیں ہے ایسے انہوں نے سائنس سے آرٹ سیکشن میں اپنا ٹرانسفر کروا لیا انہوں نے روحیل کھنڈ یونیورسٹی سے پولٹیکل سائنس اور ہندی لٹریچر میں گریجویشن کیا کالج کے دنوں میں راجپال ناٹ اکیا کرتے تھے جس کے بعد انہیں ایکٹنگ کی فیلڈ میں جانے کا من بنا لیا راجپال شاہ جہاپور کے لوکل تھییٹر گروپ کورونیشن آرٹ تھییٹر سے جھڑ گئے انہی سو بیانوے میں راجپال نے لکھنو کے بھارتے اندو ناٹ اکیدمی سے دو سال کا ایکٹنگ ڈبلوما کورس کیا ڈبلوما کر کے راجپال دلی کے لیے روانہ ہوئے اس زمانے میں نیشنل سکول آف ڈراما ایک لوتا پلیٹفورم تھا جہاں نئے ٹیلنٹ کو جگہ ملتی تھی راجپال نے یہاں تین سال تک ایکٹنگ کی سال 1997 میں راجپال پاس آؤٹ ہوئے اور ممبئی کے لیے جون مہینے میں روانہ ہو گئے راجپال کو سب سے پہلے سیریل میں کام کرنے کا موقع ملا سیریل کا نام تھا سوراج پہلی بار راجپال نے شوٹنگ سیٹ پر کسی ڈریکٹر کے موہ سے ایکشن سنا تھا اس کے بعد وہ نیا دور اور موہنداز میں بھی دکھائی دیئے نبے کی تشک کے شروعاتی دنوں میں جانے مانے ڈریکٹر پکاش جھانے ایک سیریل بنایا تھا مغیری لال کے حسین صاحب نے اسی سیریل کا دس سال بعد ایک بار پھر سے سیکویل بن رہا تھا اور اس میں راجپال یادب کو کام کرنے کا موقع مل گیا حالانکہ سیریل میں ایکٹنگ کر کے راجپال کو کوئی خاص ایکسپوزر نہیں ملا اس کے بعد ڈیڑھ دو سال تک راجپال ایسے ہی کچھ پانچ چھے ٹی بھی شوز میں نظر آئے چھوٹے موڈے رولز کرتے رہے لیکن کچھ بڑا نہیں ہو رہا تھا سال انیس سو ننیانوے میں ڈریکٹر پکاش جھا، آجہ دیوگن، کاجول اور مہمہ چودری کو لے کر فلم منا رہے تھے دل کیا کرے اس میں راجپال کو ایک سکول واشمن کا رول مل گیا راجپال کے کریئر کی یہ پہلی فلم تھی اسی سال آفتاب شردہ سانے کی ڈیبیو فلم مست میں بھی وہ نظر آئے جہاں انہیں چپراسی کے رول میں دیکھا گیا اس کے بعد رام گوپال ورما کی فلم شول میں یہ دیکھے ایک کلی کا رول ادا کیا جس نے رات و رات ان کی قسمت بدل دی حالانکہ پہلے تو راجپال یادب نے اس رول کو کرنے سے منع کر دیا تھا پر بعد میں رام گوپال ورما کے بہت سمجھانے کے بعد انہوں نے اس کے لیے ہمی بھری اس کے بعد راجپال اور رام گوپال ورما نے ایک ساتھ سترہ فلموں میں کام کیا جن میں سے جنگل راجپال کے کریئر کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ فلم تھی جنگل میں راجپال نے ایک نگیٹیو رول نبھایا تھا اس کے بعد راجپال کو پیار تو نے کیا کیا چاندنی بار کمپنی اور حاصل جیسی فلموں میں دیکھا گیا سال دوہزار تین میں ایک فلم آئی تھی ہنگامہ اس میں انہوں نے راجہ نام کے لڑکے کا رول نبھایا اس فلم کے بعد راجپال کی درشکوں کے بیچ ایک نئی پہچان بن گئی نگیٹیو اور ویلن کی ایمج رکھتے ہوئے اب راجپال خود کو کومیڈی ہیرو کی طرح استحاپت کرنے میں لگے ہوئے تھے فلمیکرز بھی ان کی کومیک ٹائمنگز کو پسند کرنے لگے تھے راجپال کو اچھا پیسہ بھی مل رہا تھا بس تب ہی انہوں نے تیہ کیا کہ وہ اب آگے اپنے کریئر میں کومیک رولز ہی کریں گے دوہزار چھے میں ایک فلم آئی چپ چپ کے اس میں ان کی بیسٹ پرفارمنس رہی اس فلم میں شاہد کپور پریشراول اومپوری کرینا کپور سنیل شیٹی جیسے بڑے ایکٹرز تھے اور پھر بھی ان سب کے بیچ لائم لائٹ جو تھی وہ راجپال آدب لے کر گئے ان کی کومیڈی کی ٹائمنگ زبردست تھی آج اگر اس فلم کو دیکھا جاتا ہے تو شاید راجپال کی پرفارمنس کی وجہ سے ہی اس کے بعد سال دوہزار ساتھ میں ایک فلم آئی بھول بھولائیہ اس میں راجپال نے چھوٹا پندت کا رول ادا کیا پانچ وڈ دو انچ کے اس ایکٹر نے اس رول کو نمانے میں اپنی جان لگا دی بھول بھولائیہ کا رول ان کے لیے ایک یادگار بن گیا فلم کے ڈیریکٹر پی درشن نے اس کردار میں کئی بدلاؤ کیے اور انہیں پھر ایک لال پاوڈر لگائے ہوئے پندت کو دکھائے گیا آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے سمیے میں راجپال کے اس کردار پر کئی سارے میمز بنا جاتے ہیں اور فلم کے ریلیز ہونے کے سولہ سال بعد بھی لوگ انہیں کافی یاد کرتے ہیں ابھی پچھلے سال ہی اس فلم کا سیکل بنا تھا راجپال کے کردار کو اس میں بھی زندہ رکھا گیا پر اس بار لال کی جگہ ان کے چہرے پر سفید پاوڈر لگایا گیا راجپال نے ایک انٹرویو میں اپنے اس کردار پر کہا تھا کہ میرے جیون کا ایک ایسا کومک کیرکٹر رہا ہے جسے لوگ خوب پسند کرتے ہیں اور مجھے بھی اس طرح کے کردار نبھانے کا اگر موقع ملتا رہے تو میں خود کو بھاگشوالی سمجھوں گا راجپالی آدب اصل میں ہر اس ویکتی کے لئے ایک مثال کی طرح ہیں جو چھوٹے شہروں میں رہ کر بڑے سپنے دیکھ رہا ہے راجپالی آدب کا چہرہ یہ بتاتا ہے آپ میں صرف وہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے اور آپ وقت کے ساتھ جیسے جیسے اس ٹیلنٹ کو نکھارتے جائیں گے آپ اس دنیا پر راج کر سکتے ہیں راجپالی آدب واقعی کومیڈی کی دنیا میں راج کرتے رہے ہیں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو اسے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو لے کر آئیں تو آپ کو پرند پتہ چل جائے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بولی ووڈ کی بولتی خبروں سے لے کر پرانے ستاروں کے راز کھولتی کہانیوں تک بات دنیا کے رہسیوں کی روح یا حیران کرنے والی گھٹناوں کی یوٹیوب کا سب سے رنگ برنگا کانٹینٹ میرے ساتھ صرف اجوہ کعویدی ٹاکس پر